ہیلو فرینڈز ہم سکیں گے ہم دو میٹر کپڑے میں سے امریلا سکل پلازو بنانا جس کے لئے ہم نے دو میٹر کپڑا لیا ہے یہ دیکھئے پروپر ہمارا دو میٹر سینٹون کا فیبرک ہے آپ کے پاس جو بھی فیبرک ہے آپ اس سے بنا سکتی ہیں اس کپڑے کا جو پناہ ہے وہ چالیس کا ہے اور دو میٹر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دو تہمیں بچھا لیں گے اچھے برابر کر کے دیکھیں دو تہمیں بچھا لیں گے کہ آپ کی جتنی بھی کمر ہے اس کو آپ کو فوڈ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہماری کمر ہے چالیس اب ہم چالیس کو دیکھیں اس طریقے سے چالیس پہ انچ ٹیپ کو رکھا اور پھر اس کو چار بار تہہ کر دیا تو اس کا چوتھا حصہ نکل کے آئے دس دس میں دو انچ ایکسٹر لے لیں گے مارجن تو ہمیں بارہ انچ لینا ہے تو سیم دیکھیں میں ہر سائز کی لئے بتا رہی ہوں آپ کی کمر چاہے کتنی بھی ہے آپ کو دو انچ لوجنگ دینی ہے اب میں نے یہاں پہ بارہ انچ پہ نسان لگا لیا سیم بارہ انچ پہ میں نے دوسری سائیڈ کو لگا لیا اب آپ دیکھئے گا میں نے کس طریقے سے لگایا ہے آپ کو ایسے ہی لگانا ہے اور اس کو برابر کر دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا یہ اس کا کمر والا یہ جو زیادہ چوڑا ہے یہ بوٹم والا یعنی کی نیچے کا جو مہوری بولتے ہیں جس کو اب ان لائنوں کو ہم ایسے ایک دوسری سے ملا لیں گے اور تھوڑا سا ڈار کر لیں گے تاکہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں ہے ابھی میں نے لمبائی نہیں لیا دھیان رکھیں صرف اور صرف میں نے اس میں نسان لگایا ہے نہ ہی لمبائی لیا ہے نہ ہی آسن لیا ہے آپ یہ چیز آپ اچھے سے سمجھئے گا میں کیسے سمجھا رہی ہوں ابھی میں نے اس کو کٹ کر لیا یہ کم کپڑے سے ہم گیردار پلازو بناتے ہیں وہ کس طریقے سے بناتے ہیں ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اٹھا کے اور بلکل کونے سے کونہ ملا کے رکھ لینا ہے سیدھی سائیڈ سے سیدھی سائیڈ ملانی ہے اور جو ترچھی کونہ نکلا ہوا ہے اس کو اس سے ملا دینا اٹھا کے آپ پیپر پر تھوڑا سا پریکٹس کریں گی تو اس کے بعد ہی آپ اس پر کریں کپڑے پر اب جو سائیڈ اوپن ہے جو سائیڈ بند ہیں ان کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس طریقے سے میں نے ان کو اوپن کر لیا اب سب سے پہلے ہمارا جو کام رہے گا وہ ہے بیلٹ بیلٹ کے لیے ہمیں کپڑا اسی کے اندر رکھنا ہے تو ہم یہاں سے ڈھائی انچ پر نسان لگا دیں گے یہ دیکھیں ڈھائی انچ کی ہماری بیلٹ ہو جائے گی آپ یہاں سے تین کی اور دو کی بھی لے سکتی ہیں اب اس لائن کو میں ایسے سیدھا کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو پورا سٹیٹ سیدھا کر دیا اب ہی ہم کیا کریں گے کہ اب آسن لے لیں گے آسن ہمیں اس سے الگ لینا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ ہم اپنا آسن بارہ انچ پر لیں گے اور ویسے اگر ہم پورا نہ پیں گے تو ہمارا لگ بھگ تیرہ سے چود چودہ انچ تک آسن ہو جائے گا اور یہ نیچے سے دو انچ لے کے اور یہاں سے اور یہاں تک اس کو ایسے کم کر کے ملا دیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دے دیں گے اب پھر اس کے بعد ہمیں اپنی لمبائی لینی ہے اب آپ کو دیکھنا ہے لمبائی اس سے الگ ہی لینی ہے آپ کو کتنے انچ کا پلازو بنا کے تیار کرنا ہے جیسے کہ میں اپنی پلازو کو 38 انچ کا بناوں گی ٹھیک ہے تو میں یہاں سے 38-38 انچ پر پورے میں نسان لگاؤں گی اگر آپ کو پلازو 40 کا بنانا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا اس میں جوڑ بھی لگانا لیکن یہ جو لمبائی ہے پلازو کی 38 تک ہی رہتی چاہے بھائی بھلے کسی کی کتنی بھی ہائٹ ہو کیونکہ آج کل تھوڑے سے انکر لیند کی ہی پلازو چل رہی ہیں تو میرے حساب سے اتنی ہائٹ بہت ہے پلازو کی 40 میں تو پھر زیادہ بڑا ہو جاتا ہے وہ 40 سلوار کی لی جاتی ہے اب ہم نے ایک دوسری سے پوائنٹ کو ملا دیا ہے اور یہاں سے ہم اس کے گھیرے کو تھوڑا سا کم کریں گے دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے تو میں اس کو ہلکا سا ایسے سیپ دیتوں گے جس سے اس میں کونہ بھی نہیں دکھے گا اور اس کی سیپ اچھی آئے گی تو یہاں سے اور یہاں تک اس کو ہم پورا کٹنگ کر دیں گے تو ہم نیچے سے ہی کٹنگ کرنا شروع کر لیں گے تو یہاں سے اوپر تک لے کے آئیں گے اس کو اب جو ہم نے تھوڑا سا کپڑا کم کیا تھا اس کو بھی ہم کٹ کر کے الگ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اوپر تک ہی کپڑے کو برابر کر دیں گے جہاں سے بھی آپ کو چھوٹا بڑا دکھ رہا ہے یہ ہو گیا برابر اب اس کے بعد ہم اس کا آسن کٹ کر دیں گے تو اب ایسے کٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس میں کونے بھی نہیں نکلیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ سے ہمارا پلا جو چھوٹا رہتا ہے اور ایک سائیڈ سے کونہ نکلا رہتا ہے ایسا نہیں ہوگا اب کی بار اب کی بار یہ بہت اچھا بنے گا اب ہمارے پاس چار پارٹ ہو گئے ہوں گے آگے اور پیچھے کے مطلب دو پارٹ آگے کے دو پارٹ ایک پارٹ ایک پارٹ کے تو دیکھیں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایسے رکھ لینا ہے اور دیکھ لینا ہے اس کو اور جو اس کی سیدھی سائیڈ ہیں وہ دونوں اندر کی سائیڈ ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے دکھائی دے گا سب سے پہلے ہمیں ان کو سلنا ہے یہ سائیڈ ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا چوک سے نسان لگا کے یہ دیکھیں یہ ایسے سلے جائیں گے ایسے یہ والی سائیڈ بھی ایسے اور پہلے ہمیں یہ والی سائیڈ سلنی ہے اب دھیان رکھئے گا جو ہماری سب ہلکی سی تھوڑی لمبی سائیڈ ہے وہ سلنی ہے سب سے پہلے باہر باہر کی تو اس کو ہم پورا ہی سل لیں گے اور پھر سلنے کے بعد پھر اس کا آسن جوائنٹ ہوگا پھر ہمارا پورا جو بوٹم ہے وہ مڑے گا تو چلی اس کو سل لیتے ہیں پہلے ہم تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں لگوگ آدھا آدھا انچھی دباتے ہوئے پورے ہی حصے کو سل دینا ہے اور جو اس کی دوسری سائیڈ ہے پیر کی اس کو بھی ہمیں ایسے ہی سلنا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو سل دیا ہے ہلکا سا کھینج دیں گے اب اس کے بوٹم کو موڑیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہاپ انچ کا موڑیں گے اس کو مطلب آدھے انچ کا اس طریقے سے جو ہم نے اوپر تھوڑا سا ایکسٹر لیا تھا بیلٹ کے لیے ہم اسی کو نیچے موڑ رہے ہیں پھر ہماری جو بیلٹ ہے وہ دو انچ کی ہو جائے گی اب آدھا انچ ہی ہم اس میں ایسے موڑ دیں گے تو یہ ہمارا جو بوٹم ہے وہ ہم اس طریقے سے موڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جھولنے پڑتا ہے دونوں پیروں کا موڑ گے اور اب دونوں کو ایک دوسرے کو پر رکھے اور ان کا آسن جوڑ دیں گے ہم یہ دیکھیں یہاں سے آسن بھی ہم کو ایسے ہی جوڑنا ہے آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتی ہیں انوش کمارشی ٹیچنگ ٹوٹوریل کے نام سے میری فیس بک پیج ہے اور انوش کمارش ٹیچنگ ٹوٹوریل کے نام سے ہی میری انسٹاگرام آئیڈی ہے تو آپ جرور فالو کریں مجھے اب ہم نے جو نیفے کے لیے لیا تھا ڈھائی انچ تو ہم اسے دو انچ ہی موڑیں گے کیونکہ آدھا انچ تو ہم نے نیچے لے لیا اور اس کو ہم ایسے ہی موڑ دیں گے پورا راؤنڈ اس کا کمپلیٹ کر دیں گے لگ بھگ ہم ایک انچ کپڑا کھلا چھوڑیں گے جہاں سے ہم الاشٹیک اندر پاس کریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا چھوڑ دیا ہے میں نے اب اس کے جو فیٹنگ ہے پیر کی وہ بھی کر لیتے ہیں بوٹم والی سائیڈ سے آسن تک تو اچھے سے ہی لے کے آئیں گے آسن کی سائیڈ تک اور کہیں سے بھی جھول بغیر نہ ہو تو یہ آسن آگیا ہے یہاں سے کٹ کر دیں گے اور دوسرے پیر کو بھی سیم ناپ کے آسن تک ہی لے آئیں گے تو مجھے امید ہے فرنس آپ بھی ایسے ہی کم کپٹے سے اپنے لئے پلازو بنائیں گے جرور کئی پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا اور ایسے کھینچ جرور دیں سلائی کو تاکہ کوئی دھاگا چٹک رہا ہے تو وہ چٹک جائے گا اور پھر سے سلائی لگا لیں اب الاسٹک لے لی ہے اپنی کمر سے لگ بگ تین انچ کم اور ایسے جیسے ہم ناڑا ڈالتے ہیں اس طریقے سے اس کو ڈال کے اور پورا تیار کر لیں گے تو یہاں تک ڈال گئے اب اس کو سل دیں گے اور پھر جو یہ والا پاتھ ہے اس کو بھی سل دیں گے اب چاہیں تو ایک سلائی اس کو اوپر سے لگا لیں ورنہ اس کو ایسے ہی رکھ لیں تو دیکھیں فرنڈز ہمارا پلازو بن کے تیار ہے یہ اڈتی سنچ کا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو مجھے جرور بتائیے گا آنکہ تک دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد